اسلام علیکم جی تو دوستو آپ سب کیسے امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تین سو چالیس بلین ڈالرز کی کمپنی کے بارے میں ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ جس کے بزنس ممالک کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کمپنی کے بارے میں اور جس کے پاس تین سو پچاس ملین پرڈکٹس ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہی ہے ہم دوست کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں ایمازون کے بارے میں آپ نہ ٹھیک سنو اسی کے ساتھ میں آپ سبھی دوستو سے چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو پسند آئے تو لائک شیپ میں ضرور کیجئے گا لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جی تو دوستو چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی جانت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک دو دن ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہر جگہ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ایمازون پاکستان میں سیلر لسٹ میں آتا ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے پاکستان کی سیلر لسٹ میں پاکستان کو سیلر لسٹ میں ایمازون نے کسیل کر لیا ہے اور اب پاکستان سے کوئی بھی بندہ اپنی پرڈکٹ جو اس کی جسٹرڈ پرڈکٹ ہوگی وہ ایمازون میں سیل کر سکتا ہے مطلب ایک سو پچاس ممالک سے زیادہ ممالک میں وہ اپنی پرڈکٹ سیل کر سکتا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہونے والا ہے بہت زبدس پروفٹ ہر بندے کے لیے ایک تین سو چالیس بلینڈ ڈالر اس کا ٹرن آور ہے دو ہزار بیس کا جبکہ پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی دو سو اسی بلینڈ ڈالر ہے تین سو چالیس بلینڈ ڈالر جس کا ٹرن آور ہو ایک ممالک کے ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ اس کمپنی کا اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی بڑی کمپنی ہوگی آج آپ کو اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملنے جا رہا ہے آپ سبھی دوست اس سے کیسے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں بات یہ ہے اگر کوئی بندہ computer سیکھتا ہے computer چلانا جانتا ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے اگر کوئی بندہ product hunting کر سکتا ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے اگر کوئی بندہ کانٹینٹ رائٹ کر سکتا ہے کوئی اچھی انگلس جانتا ہے لکھ نہیں جانتا ہے وہ اس سے بینفیٹ لے سکتا ہے کوئی بندہ پروڈکٹ اپنی گلی محلے میں اپنے گھر میں بناتا ہے وہ اس سے بینفیٹ لے سکتا ہے ہاؤش وائف اس سے بینفیٹ لے سکتی ہے اتنا بڑا یہ پرچیکٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کہیں گے کہ پہلے بھی پاکستان میں لوگ موجود تھے جو ایمازون کے ساتھ کام کر رہے تھے بلکل ایسے ہی ہے پہلے بھی لوگ موجود تھے لیکن وہ پاکستان میں جسٹر نہیں تھے وہ امریکہ یکی یا کسی اور ملک میں جسٹرٹ تھے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن اب نہیں اب پاکستان میں آپ جسٹرٹ ہوں گے یہاں سے پرڈکٹ ماں آپ سیل کریں گے جتنے پاکستانی اچھے طریقے سے اس کمپنی کے ساتھ کام کریں گے اتنا زیادہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جہاں پہ وہ ایک ہزار ڈیلی کا کمار ہے وہ پچاس ہزار ڈیلی کا اس سے زائد کمار سکتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ سبھی دوست اس چیز کے اوپر فوکس کریں پہلے سنی علی صاحب تھے ایکسٹریم کامرس والے اور انیبلر والے تھے اور کچھ اندروں چندے اور لوگ تھے جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے یا کروا رہے تھے ابھی آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستانیوں اس سے فائدہ ہوتا ہے ہر بندہ اپنے اردگر نظر ڈالے پنکھے بنا لے گجرہ والے پنکھے بناتے ہیں فیصلہ آباد والے کپڑا بناتے ہیں اور شہروں والے کوئی اور اچھی پروڈکٹ میں فیمیس ہیں سیالکوٹ والے کھیلوں کا سمان اور میڈیکل کا سمان اچھا بناتے ہیں ہمارے اس طرف آجن زراعت کے شبے میں بہت کام ہوتا ہے پنجاب کے کراچی میں بہت سیٹھ پروڈکٹ ہیں کھیلوں کا سمان ہے جیکٹ رہنم شاہ بھی چپنے ہیں اور اتنا کچھ ہے اس سارے کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سبینے کو جتایے ہیں ویڈیول اسسٹن کی جابز آ سکتی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی جابز آ سکتی ہیں بہت کچھ ہے اس کے اوپر ہم فردر یہ اس ٹاپک کے اوپر پہلی ویڈیو ایمازون کے اوپر میری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آنے والی اس کے اوپر ویڈیول سسٹن کے اوپر ہوگی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے اپرچونٹیز دسکس کریں گے ابھی بھی آپ لوگوں اس چیز کو پولو کیجئے جس جو بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھے وہ لازمی آگے پاہ آسان کرے اور اس کے بارے میں سوچ ہی آپ سے دیکھیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کا حوث محمد شرخان اللہ حافظ موسیقی